یہ خالد شاہ صاحب ہیں جی انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹرانسپرانٹ کے بعد یا جو دوائیاں ہیں کیا وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہیں یا کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں جو ٹرانسپرانٹ کے پیشنس ہیں ان کو ایک یا دو گولی ایسی کھانی پڑتی ہے جس کو ہم امینو سپریسٹیف ڈرگز کہتی ہیں وہ لائف لنگ ہوتی ہے جی وہ ہمیشہ کیلئے کھانی ہوتی ہے شروع میں ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے بٹ یہ کھانی ہمیشہ ہی ہوتی ہے اگر کوئی ٹرانسپرانٹ کا مریض ان دوائیوں کو بند کر دے تو اس کے جگر میں ریجیکشن کا رسک جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر جی لیور باڈی آپ کی لیور کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دے تو یہ لیور بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس لیے باٹم لائن یہ ہی ہے کہ یہ دوائی ان کو ہمیشہ کیلئے کھانی پڑتی ہے